موسیقی 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 تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑی سی ہلدی ڈالوں گا تھوڑی سی لال مرچ کا پاودر ڈالوں گا اور جو کسوری میتھی ہم نے کرسٹ کر کے رکھی تھی اسے میں اس میں مکس کر دوں گا آپ چاہیں تو پنیر کو سادہ بھی اس ریسیپی میں یوز کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا اسے ہلکا سا سوٹے کروں گا اس مسالوں کے ساتھ تو آئیے مسالے ڈالنے کے بعد اسے ہلکے ہاتھوں سے کر لیں گے مکس اور اسے پین میں تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو یہ میں نے پین لے لیا ہے تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اس میں میں ڈالوں گا پنیر جو ہم نے مسالوں کے ساتھ مکس کر کے رکھی تھی اسے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں چلانا ہے یاد رکھئے بہت زیادہ اور نہ ہی اسے دی فرائی کرنا ہے بس ہلکا سا اسے سوٹے کر لیجئے تیل کے ساتھ تاکہ جو فلیورز ہیں پنیر کے اور مسالوں کے وہ کھل جائیں آئیے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پنیر ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسی پین میں میں تھوڑا سا تیل اور ڈال رہا ہوں آپ سے ہیں تو بٹر کا استعمال کر لیجئے تیل گرام ہو جائے گا تو سب سے پہلے جائے گا اس میں جیرہ ساتھ میں میں ڈالوں گا سوکھی لال مرچ اور اس کے علاوہ ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک بڑی الائنچی تیج پتہ اس کے ساتھ ساتھ دو تین میں نے لونگ کی کلیاں ڈالی ہے ایک ہری لائنچی ڈال دی ہے اس ریسیپی میں کھڑے مسالوں کا پریوگ میں جادہ کر رہا ہوں سوکھے مسالے کم ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پیاج چوب کر کے ڈال دیا ہے یاد رکھئے پیاج کو بارک چوب کرنا ہے اور پیاج کو بہت اچھے سے ہمیں پکانا ہے آپ چاہیں تو بینہ پیاج کے بھی یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں دو ہری مرچی بارک کٹ کے ڈال دی ہے اسے بھی تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہاں پر ڈالوں گا لسن ادرک کا پیشٹ اسے بھی بہت اچھے سے ہم بھون لیں گے پیاج کے ساتھ اس وقت آج کو کر دیں گے کم اور دوسری طرف میں نے لے لیا ہے ایک کپ میں دہی اسے بہت اچھے سے فیٹ لیں گے روم ٹیمپریچر پہ ہے یہ دہی زیادہ کھٹی دہی نہیں لینا ہے اسے بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ ریکھئے دہی ہمارے مکس ہو چکی ہے اور ادھر پیاج ادرک لسن کے جو پیشٹ میں بھون رہا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں جب ہم مسالے ڈالیں تو یہ تھوڑا سا سوکھے مسالے ہلدی تھوڑی سی لال میرچ تھوڑا سا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا جیرہ پاوڈر اکثر پانیر کی ریسیپی میں بہت زیادہ پیسے مسالے ڈالتے ہیں ہم کم ڈال رہے ہیں کلر کے لیے میں تھوڑی سی دیگی میرچ یعنی کی کشمیری لال میرچ ڈال دی ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ مسالے جلے نہیں اور اسے بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یاد رکھئے مسالوں کو بہت اچھے سے دھیمی آج پہ مدھیم آج پہ پکانا ہے تو یہ میں نے بہت اچھے سے کر لیا ہے مسالے بھن گئے ہیں یہ دیکھئے سارا کچھاپن پیاج کا ختم ہو چکا ہے مسالے اچھے سے بلینڈ ہو گئے ہیں تو آج کو بلکل کر دیں گے کم اور یہاں پہ دہی کو کر لیں گے مکس یاد رکھئے اگر آج تیج ہوگی تو دہی ہماری فٹ جائے گی کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیس نہیں ہے نہ ہم نے ٹاماتر کا استعمال کیا نہ بہت زیادہ پیاج جالا ہے تو آج بلکل کم کر دیں یا بند کر لیں اور دہی کو لگاتر چلاتے رہیں جب تک اس میں ایک اچھا سا بوائل نہ آ جائے اور مسالوں کے ساتھ دہی ہماری مکس نہ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں مسالوں کے ساتھ دہی بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب آج کو ہم ادھیم کریں گے اور سواد کے انوصار نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد اسے بہت اچھے سے کرنا ہے مکس اور جیسے ہی ایک بوائل آئے گا اسے ڈھک کے ہم پانس سے چھ منٹ دھیمی آج پہ پکا لیں گے تاکہ دہی کا کچھاپن چلا جائے اور مسالوں کے ساتھ دہی اچھے سے مکس ہو جائے تو دوستوں پانس سے چھ منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ تیل سطح پر آ گیا ہے یہ دیکھیں کیا بڑیا لگ رہی ہے ہماری گریوی بس آج کو دھیمہ کیجئے اور اسے بہت اچھے سے کریں گے مکس تھوڑی سی گریوی مجھے زیادہ لگے گی کیونکہ میں نے پانیر زیادہ لیا ہے تو تھوڑا سا گرم پانی کا میں استعمال کر رہا ہوں تھنڈا پانی بلکل بھی نہ ڈالیں تو گرم پانی ڈالنے کے بعد بھی اسے میں نے دو تین میٹ اچھے سے پکا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب میں یہاں پہ ڈال دوں گا پانیر یہ دیکھیں دوستوں یاد رکھئے پانیر کو ڈالنے کے بعد بہت ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کرنا ہے ورنہ پانیر ٹوڑ جائیں گے اور کبھی بھی جب آپ پانیر کو مسالوں میں یا گریوی میں ڈالیں تو اسے اوورکک نہیں کرنا ہے ورنہ ہارڈ ہو جاتے ہیں پانیر تو تھوڑی دیر اسے پکانے کے بعد میں ڈالوں گا گھر کا پیسا ہوا تھوڑا سا گرم مسالہ اور ایک بار پھر سے کسوری میتھی آ گئی ہے دو بار کسوری میتھی کا پریوگ ہم کر چکے ہیں اس کے بعد میں ڈالوں گا ادرک کے لچھے یہ ضرور ڈالیے گا یہ اس ریسیپی میں چار چان لگا دیں گے اس کے علاوہ سدھا کے انسار ہرہ دھنیا ہلکے آنٹوں سے اسے مکس کرتے ہیں یہاں پہ میں دو ہری میرچی کو کٹ کے سلٹ کر کے ڈال دوں گا یہ ٹوٹل آپسنل ہے اسے بھی کر دیں گے مکس اور ڈھک کے دھیمی آج پہ تین سے چار میٹ تک پکانا ہے اور یہ دیکھئے دوستو ہماری دہی پانیر کی لا جواب ریسیپی بن کے تیار ہے بس اسے ڈھک کے دو تین میٹ کے لئے تھنڈا ہونے دیجئے پھر سرب کیجئے کچھ الگ سا سواد لیے بنائی ہے آج میں نے یہ دہی پانیر کی ریسیپی دیکھئے کیا ٹیمٹنگ لگ رہی ہے اس ریسیپی میں سادگی بھی ہے آپ کے بچے آپ کے مہمان بہت ہی خوش ہو کے اس ریسیپی کو انجوائے کریں گے کسوری میتھی سے میں نے گارنش کیا ہے آپ چاہیں تو ادھرک کے لچے سے بھی گارنش کر سکتے ہیں کسوری میتھی کا پریوک اس ریسیپی میں ضرور کیجئے اس ریسیپی کی خاص بات کیا ہے روٹی کے ساتھ ساتھ یہ چاہوال کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے آپ اسی ریسیپی کو پانیر کی جگہ گوبی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے راجستانی گٹے کھائے ہیں تو آپ اسی ریسیپی میں پانیر کی جگہ بیسن کے گٹوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو کچھ نکچ بناتے رہیے اور میرے فوڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جلدی ملوں گا نئی ریسیپی کے ساتھ دھنیواد